تھنڈا گوشت اصادت حسن منٹو تارف تھنڈا گوشت صادت حسن منٹو کے افثانوں کا مجموعہ ہے منٹو اردو زبان کا وہ کہانی کار ہے جس نے اپنی اہمیت ہر زمانے میں برقرار رکھی اور ہر زمانے میں اس کے کارین کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے منٹو کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے افثانوں کا تانہ بانہ جنسیات کے اردگرد بنتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ مذہبی لوگوں کی کھری کھوٹی سننی پڑی اور یہیں تک بات نہ رکی بلکہ اس پر فہش نگاری کے مقدمے بھی چلائے گئے تھنڈا گوشت منٹو کا شاہکار افثانہ ہے جس میں مصنف نے انتہائی شدت زبد کا مظاہرہ کیا ہے اور ایشر سنگھ جو حیوان بن کر بھی انسانیت نہ کھو سکا اس کا ہیرو ہے منٹو کا یہ افثانہ ان افثانوں میں سے ایک ہے جو منٹو کی پہچان ہے اور کاری کو اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کو بار بار پڑھے منٹو کے اس افثانے پر باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا اب پیش خدمت ہے تھنڈا گوشت ایشر سنگھ جو ہی ہوتل کے کمرے میں داخل ہوا کلونت کور پلنگ پر سے اٹھی اپنی تیز تیز آنکھوں سے اس کی طرف گھور کے دیکھا اور دروازے کی چٹخنی بند کر دی رات کے بارہ بچ چکے تھے شہر کا مظافات ایک عجیب پرسرار خاموشی میں غرق تھا کلونت کور پلنگ پر آلتی بالتی مار کر بیٹھ گئی ایشر سنگھ جو غالباً اپنے پراغندہ خیالات کے الجے ہوئے دھاگے کھول رہا تھا ہاتھ میں کرپان لیے ایک کونے میں کھڑا تھا چند لمحات اسی طرح خاموشی میں گزر گئے کلونت کور کو تھوڑی دیر کے بعد اپنا آسن پسند نہ آیا اور دونوں ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹکا کر ہلانے لگی ایشر سنگھ پھر بھی کچھ نہ بولا کلونت کور بھرے بھرے ہاتھ پیروں والی عورت تیز آنکھیں بلائی ہونٹ پر بالوں کا سرمائے غبار تھوڑی کی ساخ سے پتا چلتا تھا کہ بڑے دھڑلے کی عورت ہے ایشر سنگھ سر نے اڑائے ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا سر پر اس کی کس کر باندھی ہوئی پگڑی ڈھیلی ہو رہی تھی اس کے ہاتھ جو کرپان دھامے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے سے لرزان تھے مگر اس کے قد و کامت اور خد و خال سے پتا چلتا تھا کہ وہ ایک مضبوط نوجوان ہے چند لمحات جب اسی طرح خاموشی میں گزر گئے تو کلونت کور تیز تیز آنکھوں کو نچا کر صرف اس قدر کہہ سکی ایشر سیان ایشر سنگھ نے گردن اٹھا کر کلونت کور کی طرف دیکھا مگر اس کی نگاہوں کی گولیوں کی تاب نہ لاکر موں دوسری طرف موڑ لیا کلونت کور چلائی ایشر سیان لیکن پھر ہی اپنی آواز بھینچ لی اور پلن پر سے اٹھ کر اس کی جانب جاتے ہوئے بولی کہاں رہے تم اتنے دن ایشر سنگھ نے خوشک ہونٹو پر زبان پھیری مجھے معلوم نہیں کلونت کور بھننا گئی یہ بھی کوئی جواب ہے ایشر سنگھ نے کرپان ایک طرف پھینک دی اور پلنگ پر لیٹ گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کئی دنوں کا بیمار ہے کلونت کور نے پلنگ کی طرف دیکھا جو اب ایشر سنگھ سے لبالب بھرا تھا اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا چنانچہ اس کے ماتے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بڑے پیار سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں ایشر سنگھ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اس سے نگاہیں ہٹا کر اس نے کلونت کور کے منوس جہرے کو ٹٹولنا شروع کیا کلونت آواز میں درد تھا کلونت کور کی آنکھوں میں پیار جھلک آیا ہاں جی ایشر سنگھ نے پگڑی اتار دی کلونت کور کی طرف سہارہ دینے والی نگاہوں سے دیکھا اس کی گوشت بھری پیٹ پر زور سے دھپا مارا اور سر کو جھٹکا دے کر اپنے آپ سے کہا دماغ ہی خراب ہے جھٹکا دینے سے اس کے کیس کھل گئے کلونت کور انگلیوں سے ان میں کنگھی کرنے لگی ایسا کرتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے پوچھا ایشر سنگھ کہاں رہے تم اتنے دن؟ قبر میں ایشر سنگھ نے کلونت کور کو گھور کے دیکھا اور دفتا دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو پکڑا قسم واہ گرو کی بڑی خراب عورت ہو کلونت کور نے ایک ادا کے ساتھ ایشر سنگھ کے ہاتھ ایک طرف جھٹک دیے اور پوچھا تمہیں میری قسم؟ بتاؤ کہاں رہے؟ شہر گئے تھے؟ ایشر سنگھ نے ایک ہی لپیٹ میں اپنے بالوں کا جھوڑا بناتے ہوئے جواب دیا نہیں کلونت کور چڑ گئی نہیں تم ضرور شہر گئے تھے اور تم نے بہت سا روپیہ لوٹا ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو وہ اپنے باپ کا توخم نہ ہو جو تم سے جھوٹ بولے کلونت کور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی لیکن فوراں ہی بھڑک اٹھی لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا اس رات تمہیں ہوا کیا؟ اچھے بھلے تھے مجھے تم نے وہ تمام گہنے پہنا رکھے تھے جو تم شہر سے لوٹ کے لائے تھے پر نہ جانے ایک دم تمہیں کیا ہوا اٹھے اور کپڑے پہن کر باہر نکل گئے ایشر سنگھ کا رنگ زرد ہو گیا کلونت کور نے یہ تبدیلی دیکھتے ہی کہا دیکھا کیسے رنگ نیلا پڑ گیا ایشر سیان قسم واہ گرو کی ضرور کچھ دال میں کالا ہے تیری جان کی قسم کچھ بھی نہیں ایشر سنگھ کی آواز بے جان تھی کلونت کور کا شبہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا بلائی ہون بھیج کر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا ایشر سنگھ کیا بات ہے اب تم وہ نہیں ہو جو آج سے آٹھ روز پہلے تھے ایشر سنگھ ایک دم اٹھ بیٹھا جیسے کسی نے اس پر حملہ کیا تھا کلونت کور کو اپنے پاس چار پائی پر بٹھا کر کہا کلونت میں وہ ہی ہوں لیکن وہ شکایت کرتی رہی تم اس رات باہر کیوں چلے گئے تھے جہنم میں بتاؤ گے نہیں کوئی بات ہو تو بتاؤں مجھے اپنے ہاتھوں سے جلاو اگر جھوٹ بولوں ایشر سنگھ نے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال دیئے اور ہونٹ اس کے کانوں کے قریب لے جا کر سرگوشی کی مونچوں کے بال کلونت کور کے نتنوں میں گھسے تو اسے چھینک آ گئی دونوں ہنسنے لگے ایشر سنگھ نے کلونت کور کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اب چھوڑو پچھلی باتوں کو کلونت کور کے بالائی ہونٹ پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پھوٹ آئیں ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں گھمائیں اور کہا چل دفان ہو ایشر سنگھ نے اس کے بھرے ہوئے بازو پر زور سے چٹکی بھری کلونت کور تڑپ کر ایک طرف ہٹ گئی ہٹچا ایشر سنیاں درد ہوتا ہے ایشر سنگھ نے آگے بڑھ کر کلونت کور کو دوبارہ پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور محبت بھری باتوں سے اس کا دل موم کرنے لگا کلونت کور بلکل پگھل گئی کلونت کور کا بالائی ہونٹ کپ کپانے لگا ایشر سنگھ پر وحشت چھا گئی اور زور سے اس کے بازو پر چٹکی بھرتے ہوئے اس نے کہا کلونت قسم واہ گروہ کی بڑی اچھی ہو کلونت کور اپنے بازو پر اُبھرتے ہوئے لال دھبے کو دیکھنے لگی بڑا ظالم ہے تو ایشر سنیاں ایشر سنگھ اپنی گھنی کالی موچوں میں مسکرائیا تم بھی کسی سے کم نہیں کلونت کلونت کور تیز آنچ پر چڑھی ہوئی ہانڈی کی طرح اُبلنے لگی لیکن ایشر سنگھ نہ جانے کن خیالات میں کھو کر کلونت کے وجود کو بھی بھول گیا کلونت کی ڈوبی ہوئے آواز اُبھری ایشر سنیاں تم کہاں ہو یہ سنتے ہی ایشر سنگھ کے ہاتھ سے جیسے تاش کی ساری گڑی نیچے پسل گئی وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کے ماتے پر سرد پسینے کے لیپ ہونے لگے کلونت کور نے اسے راغب کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی تو وہ جھلا کر پلنگ سے نیچے اتر گئی اور غصے سے نتنے پھولا کر بپرے ہوئے انداز میں کہا ایشر سنیاں وہ کون حرامزادی ہے جس کے پاس تو اتنے دن رہ کر آیا ہے اور جس نے تجھے مجھ سے چھین لیا ہے ایشر سنگھ نے پلنگ پر لیٹے لیٹے سرد آہ بھری کلونت کور غصے سے اُبلنے لگی میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے ایشر سنگھ نے مردہ لہجے میں جواب دیا کوئی بھی نہیں کلونت کوئی بھی نہیں کلونت کور نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ایک عظم کے ساتھ پوچھا ایشر سنیاں میں آج جھوٹ سا جان کے رہوں گی کھا وہا گرو جی کی قسم کیا اس کی تہہ میں کوئی عورت نہیں ایشر سنگھ نے کچھ کہنا چاہا مگر کلونت کور نے اس کی اجازت نہ دی قسم کھانے سے پہلے سوچ لے کہ میں بھی سردار نحال سنگھ کی بیٹی ہوں ٹکہ بوٹی کر دوں گی اگر تُنہیں جھوٹ بولا لے اب کھا وہا گرو کی قسم کیا اس کی تہہ میں کوئی عورت نہیں ایشر سنگھ نے بڑے دکھ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا کلونت کور بلکل دیوانی ہو گئی پک کر کونے میں سے کرپان اٹھائی میان کو کیلے کے چھلکے کی طرح ایک طرف پھینکا اور ایشر سنگھ پر وار کر دیا آن کی آن میں لہو کے فوارے چھوٹ پڑے کلونت کور کی اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو اس نے وحشی بلیوں کی طرح ایشر سنگھ کے کیس نوچنے شروع کر دیئے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی نامعلوم سوت کو موٹی موٹی گالیاں دیتی رہی ایشر سنگھ نے تھوڑی دیر کے بعد نقاحت پھری التجاہ کی جانے دے اب کلونت جانے دے آواز میں بلا کا درد تھا کلونت کور پیچھے ہٹ گئی خون ایشر سنگھ کے گلے سے اڑ اڑ کر اس کی مونچوں پر گر رہا تھا اس نے اپنے لرزاں ہونٹ کھولے اور کلونت کور کی طرف شکریے اور گلے کی ملی جلی نگاہوں سے دیکھا کلونت تم نے بہت جلدی کی لیکن جو ہوا ٹھیک ہوا کلونت کور کا حسد پھر پھڑکا مگر وہ کون ہے تمہاری لگتی لہو ایشر سنگھ کی زبان تک پہنچ گیا جب اس نے اس کا ذائقہ چکھا تو اس کے بدن پر جھجری سی دوڑ گئی اور میں اور میں چھے آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں اسی کرپان سے کلونت کور کے دماغ میں صرف دوسری عورت تھی میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ حرامزادی ایشر سنگھ کی آنکھیں دھندلا رہی تھی ایک ہلکی سی چمک ان میں پیدا ہوئی اور اس نے کلونت کور سے کہا گالی نہ دے اس معصوم کو کلونت چلائی میں پوچھتی ہوں وہ کون ہے ایشر سنگھ کے گلے میں آواز رند گئی بتاتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اس پر اپنا جیتا جیتا خون دیکھ کر مسکرائیا انسان بھی ایک عجیب جانور ہے کلونت کور اس کے جواب کی منتظر تھی ایشر سنگھ کی مسکراہت اس کی لہو بھری مونچوں میں اور زیادہ پھیل گئی مطلب ہی کی بات کر رہا ہوں گلہ چرا ہے میرا اب دھیرے دھیرے ہی ساری بات بتاؤں گا اور جب وہ بات بتانے لگا تو اس کے ماتھے پر تھنڈے پسینے کے لیپ ہونے لگے کلونت میری جان میں تمہیں نہیں بتا سکتا میرے ساتھ کیا ہوا انسان بھی ایک عجیب چیز ہے شہر میں لوٹ مچی تو سب کی طرح میں نے بھی اس میں حصہ لیا گہنے پاتے اور روپے پیسے جو بھی ہاتھ لگے وہ میں نے تمہیں دیے لیکن ایک بات تمہیں نہ بتائی ایشر سنگھ نے گھاؤں میں درد محسوس کیا اور کراہنے لگا کلونت کور نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور بڑی بے رحمی سے پوچھا کونسی بات ایشر سنگھ نے موچوں پر جمتے ہوئے لہو کو پھونک کے ذریعے سے اڑاتے ہوئے کہا جس مکان پر میں نے دھاوہ بولا تھا اس میں سات آدمی تھے چھے میں نے قتل کر دیئے اسی کرپان سے جس سے تونے مجھے چھوڑ اسے سن ایک لڑکی تھی بہت ہی سندر اس کو اٹھا کر میں اپنے ساتھ لے آیا کلونت کور خاموش سنتی رہی ایشر سنگھ نے ایک بار پھر پھونک مار کے مونچوں پر سے لہوڑ آیا کلونت میں تم سے کیا کہوں کتنی سندر تھی میں اسے بھی مار ڈالتا لیکن آہ میں اس کی معصومیت کا شکار ہو چکا تھا کلونت کور نے صرف اس قدر کہا ہم اور میں اسے کندھے پر ڈال کر چل دیا راستے میں کیا کہہ رہا تھا میں ہاں راستے میں نہر کی پٹڑی پر درختوں کے سائے تلے میں نے اسے کندھے سے اتارا یہ کہتے کہتے ایشر سنگھ کی زبان سوک گئی کلونت کور نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کیا اور پوچھا پھر کیا ہوا ایشر سنگھ کے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکلے لیکن لیکن اس کی آواز ڈوب گئی کلونت کور نے اسے جھنجھوڑا پھر کیا ہوا ایشر سنگھ نے اپنی بند ہوتی ہوئے آنکھیں کھولیں اور کلونت کور کے جسم کی طرف دیکھا جس کی بوٹی بوٹی غصے کے باعث تھرک رہی تھی وہ وہ مری ہوئی تھی لاش تھی بلکل تھنڈا گوشت کلونت مجھے اپنا ہاتھ دو کلونت کور نے اپنا ہاتھ ایشر سنگھ کے ہاتھ پر رکھا جو برف سے بھی زیادہ تھنڈا تھا